افسانہ بیٹی پالر مصنف فہیم اکتر مرزا جی کو مٹیا محل میں رہتے ہوئے تیس برس ہو چکے تھے ان تیس برسوں میں مرزا جی نے کئی اتاچ رہو دیکھے تھے سیاسی سماجی اور ثقافتی بدلاؤ مگر کچھ نہیں بدلاؤ تو مرزا کا رکھ رکھاؤ اور ان کی تہذیبی قدریں مجھال تھی کہ مرزا جی کو کوئی آداب کی بجائے نمسکار کہتا کیا ہندو کیا مسلمان بس مرزا جی کو آداب کہنا مرزا جی کے لیے شائن شان تو ہوتا ہی تھا لیکن کہنے والے کے لیے حد درجہ مسارت کا باعث بھی ہوتا مرزا جی کا تعلق تو لکھناوں سے تھا مگر مٹیا محل میں آتے ہی مرزا جی کے رکھ رکھاؤ اور تقریفات نے لکھناوں کو بھی مات کر دیا کھالی شروانی سر پر دپلہ ٹوپی اور ہاتھ میں چھڑی جو کہ سہارے سے زیادہ دکھاوے کے لیے ہوتی آہ صبح ہر روز کی طرح مرزا جی چہر قدمی کے لیے نکلے تو ان کی نظر سامنے والی دھوبی کی دکان پر پڑی میاں غفور جی مرزا جی آج آپ نے ہماری قمیز پر اس طرح کیوں نہیں فرمائی غفور دھوبی نے گھبراتے ہوئے کہا مرزا جی آج گھاڑ سے کپڑے ڈھل کر آنے میں دیر ہو گئی تھی معافی چاہتا ہوں ہمہاں معافی مرزا جی حکلاتے ہوئے بولے آپ حضرات کے ساتھ یہی تو مجبوری ہے ایک تو آپ نے کام مکمل نہیں کیا پھر اس پر معافی لاحول میرا قوت پھر کیا تھا مرزا جی شروع ہو گئے میاں جب میں لکھنوں میں رہتا تھا تو اببہ حضور آپ جیسوں کی دکان پر جانا بھی گوارہ نہیں کرتے تھے اس پر غفور دھوبی نے پوچھ ڈالا مرزا جی تو کیا آپ کے اببہ حضور کے گھر دھوبی بھی ہوا کرتا تھا اماں اب آپ کو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا نہیں ہوا کرتا تھا وہ تو کمبخت فرنگیوں کو آپ برا کہیے جو اببہ حضور سے وعدہ کر کے اور پھر ہمیں دھوکہ دے کر رختے سے بربان گئے غفور دھوبی بھی بڑی چالاک شہ تھا اس نے مرزا جی کی دکھتی ہوئی لگ پر فورا ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا مرزا جی کچھ ایسی سنائیے کہ کہانی کا مزہ آ جائے میاں یہ کہانی نہیں ہے حقیقت ہے حقیقت ہوا یوں کہ ہمارے لکھنوں میں کیا مجال کہ کوئی ہمارے حکم کے بغیر ایک چڑیا بھی پربار دے میاں ہمارے ہاں جو دربار لگتا وہ کوئی شام تک جاری رہتا بس حوالدار ڈاکٹر اور افسران ایک کرکی آتے اور انام لے کر رخصت ہو جاتے مرزا جی اپنی کہانی سنا ہی رہتے کہ سامنے والی حجام کی دکان میں ایک لڑکی داقل ہوئی ہما غفور میاں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں غفور میاں نے اس لیے کے کونے میں رکھتے ہو کیا کیا مطلب مرزا جی مرزا جی نے دبیا سے پان نکھالا اور موہ میں پان دبا کر چپاتے ہوئے بولے ہمارے شنکر حجام کی دکان میں یہ لونڈیا کون تھی غفور دھومی نے سر کو ہلاتے ہوئے جواب دیا مرزا جی ہم نے آج ہی سنا ہے کہ کوئی لونڈیا بھی شنکر حجام کیا آتی ہے ویسے شنکر تو کھہ رہا تھا کہ وہ کیا انگریزی میں بولتے ہیں بوٹی بیوٹی پالر مرزا جی بیوٹی پالر کے اسطلاح کے رمود سے قطعہ آشنا نہ آشنا تھے باکھا کر پوچھنے لگے تمہارا مطلب یعنی حجامت کے علاوہ کچھ اور غفور نے بات کرتے ہیں وضاحت کرنے کی کوشش کی ہاں وہی مرزا جی رکھتا ہے اب شنکر کے ہاں عورتوں کے بال کی کٹائی بھی شروع ہو گئی ہے اماں کیا بکواس کرتے ہو شنکر شنکر کے تو ہمارے موہے خمدار کو سوارنے میں ہاتھ کاپنے رکھتے ہیں شنکر کے تو ہمارے موہے خمدار کو سوارنے میں ہاتھ کاپنے لگتے ہیں اب وہ خاتون کی نازک ضرفوں کے کیا خاک ہاں ہاتھ لگا کر سوارے گا مرزا جی کی بقراری تھمنے کا نام ہی نہیں لی رہی تھی غفور دھوبی بھی مرزا جی کی دلچسپ باتوں میں ملچا ہوا تھا تھوڑی دیر میں مرزا جی غفور دھوبی سے یہ کہتے ہوئے رفصت ہوتے ہیں کیوں نہ ہم بھی آج اپنے موہے پیچیدہ کو ترشوالیں بس پھر کیا تھا اگرے ہی پر مرزا جی شنکر حجام کی دکان پر پہنچ گئے اور انتہا ایشان نوابی سے ہم کنا ہوئے ہم آئے شنکر میاں کہاں بھئی تم شکر حجام اندر سے پردے کو سرکاں تیوے باہر آتا ہے اور وہ کی ترام سے کہتا آدھا مرزا جی آدھا ورز ہے بھئی آج تمہاری دکان میں بڑی رونق ہے رونق تو آپ کے تشریف دانے سے ہوئی ہے مرزا جی شنکر حجام نے عزراہ تمسکر جواب دیا وہ تو ہے مگر آپ کی دکان آج کچھ بدلی بدلی سے دکھ رہی ہے مرزا جی آج سے ہماری دکان میں حجامت کے ساتھ ساتھ مالش کا بندوبص بھی ہو گیا ہے کیا مطلب اب تم نے مالش کرنے کے لئے پہلوان لکھ لیا ہے شنکر حجام نے فورا جواب دیا ارے نہیں مرزا جی پہلوان نہیں بلکہ ایک سندری مالش کرے گی لا خول ولا قوت آپ کا دماغ تو انہیں خراب ہو گیا ہے مرزا جی نے شنکر کی بات پر اس طرح ناغ مو چڑھائیں کہ واقعی انہیں لونڈیا کا آنا ناغوار گزرا ہوگا مگر اس لڑکی کو دیکھنے کے اشتاق نے مرزا جی کے دل کے اندر استراب و تجسس کی ایک آگس ہی لگا گی تھی بس ان کے دماغ میں یہ بات فوراں بیٹھ گئی کہ یہ لڑکی کہیں ایسے ویسے کام کے لئے نہ لائی ہو گئی ابھی مرزا جی آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر اس بات کو سوچی رہے تھے کہ شنکر حجام نے ان کی خاموشی کو توڑتے بھی سوال داپ دیا تو کہیے مرزا جی آج آپ کی کیا خدمت کی جائے میاں شنکر بس وہی جو تم ہمیشہ کرتے ہو لیکن مرزا جی دائی تو میں نے کلی بنائی تھی ہاں ہاں کل بنائی تھی نا مگر آس تو نہیں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ابا حضور کے زبانے میں صبح اور شام دونوں وقت ہمارے ہاتھ جام آتے تھے اور وہ رونک ہوتی تھی اور وہ رونک ہوتی تھی کہ بس مکبوچی ہے مرزا جی اپنی شیخی شنکر کے سامنے بھگاری رہتے کہ گناہ بھی پردے کی پیچھے سے ایک نرم و نازک سی آواز نے مرزا جی کو خاصے بہت مضبور کر دیا مرزا جی اگر آپ کو مالش کی خواہش ہو تو اندر تشریف لے آئیے مرزا جی نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اور خاصتے ہوئے وہ مشکل تمام شنکر سے پوچھا میاں شنکر جو میں نے سنا کہا یہ سچا ہے شنکر نے کہا مرزا جی اگر خواہش ہو تو اندر تشریف لے چلیے اب تو مرزا جی کا چہرہ کھل اٹھا اور سوچنے لگے کہ ہجامت جائے بھار میں پس سارے بدن کی گرمی گرم گرم مالش ہو جائے مرزا جی نے گھرچ کا شنکر سے کہا مرزا جی میں تو روز جیسا ہی بنا رہا ہوں پتہ نہیں آج آپ کو الگ کیوں لگ رہا ہے میاں کیا نہ بتایا اس خاتون کا تم نے روپا ہاں ہاں وہ روپا نے شاید کچھ کہا تھا جی مرزا جی وہ آپی کا انتظار کر رہی ہے مرزا جی کی بانچے کھلوٹھی وہ کرسی سے اٹھ کر اندر کی جانی بڑے اور پردے کو ہرکے سے سرکایا مرزا کا بی بی اندر آ جاؤں بی بی اندر آ جاؤں جی مرزا جی ہے جی اندر کا نظارہ دیکھ کر مرزا جی کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی گلابی اور ہرے رنگ کی روشنی میں کمرے کا اچھی بھی ماحول دکھ رہا تھا کئی طرح کے پاوڑال اور تیل کی بوتلے سامنے رکیوں ہی تھی محول بلکل غیر معنوز تھا کرسی پر لال رنگ کا غراف چڑھا ہوا تھا اور مرزا جی ابھی محول کا جائزہ لے ہی رہے تھے کہ روپا نے بڑی شوق ہی بھرے لہجے میں کہا بیٹھیں نا مرزا جی بیرا جھجک کرسی پر جلدی سے بیٹھ گئے روپا نے آہستگی سے کہا اگر آپ شروانی اتار دیں تو مہربانی ہوگی مرزا جی نے فورا شروانی کو اتار دیا اور ٹانگنے کی بلائے اس کو ایک کونے میں پھٹ دیا روپا نے اپنے نازک ہاتھوں سے مرزا جی کے ماتھے پر جو تیل ملا بس پھر کیا تھا مرزا جی کے چہرے پر پسینی کی پودے نامدار ہو گئی اور جسم کا اپنے لگا بیچارے مرزا جی کی اس حالت دار کو دیکھ کر جب روپا سے کچھ نہیں بل پڑا تو وہ اپنے ہاتھوں کو مضبوطی کے ساتھ مرزا جی کے سر پر پھیننے لگیں مرزا جی ایسے بے بس ہو کر کرسی سے چپک گئے تھے جیسے اب وہ کبھی نہ اٹھ پائیں گے اسی کشمکش میں مرزا جی مبترہ تھے کہ شنکر نے آواز لگائی مرزا جی مرزا جی مالکن آ رہی ہے یہ سنتے ہی مرزا جی کی خوش اڑ گئے ہر بڑا کر مرزا جی کرسی سے کوت کر فوراں بانس کی طرح کھڑے ہو گئے شیروانی کو جیسے تصرف بطن پر ڈال کر ہکلا دے ہوئے شنکر سے بولے میاں پیسے میں کل بھیجوا دوں گا مرزا جی بے تہاشا دم دبا کر بھاگ رہتے اور بیگم صاحبہ پیچھے پیچھے ایک کہتی بھی چلا رہی تھی کہ میں تمہاری ایسی حجامت بناوں گی کہ زندگی بھر تمہارے سر پر بال نہیں ہو گئیں گے پیچھے بعد